جو چھوٹے بچے ہیں ان میں سے 44% جتنی ہماری پاکستان کی نیشن ہے اور پانچ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں 44% سٹنٹڈ گروہ کا شکار ہے اب سٹنٹڈ گروہ کیا ہے سٹنٹڈ گروہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانچ سال جیسے کہا جاتا ہے کہ سات سال کی عمر میں بچوں کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو سات سال کی بجائے وہ اگر نو سال میں ٹوٹنا شروع ہوئے تو سٹنٹڈ گروہ رکی ہوئی گروہ لاغر گروہ اس کیا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا آ رہی ہے اس کی وجہ آ رہی ہے یہ جو خوشک ڈبے کا جو دودھ ہے اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ماں کا دودھ جو ایک پوری پریکٹس ہوا کرتی تھی پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں اس کی زیادہ اہمیت کو کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ کم ہو گیا ہے کتنے 50% پاکستان میں کم ہو گیا ہے 50% ڈبے کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے انفرنٹس کو جو پانچ سال سے کم عمر کے بچے ہیں جنہوں نے بڑھنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی گروہ نہیں ہو پاتی ہے میں کسی کمپنی یا کسی پروڈکٹ کا نام نہیں لے رہا ہوں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ یونیسیف کی تازہ ترین ریپورٹ ہے جو کہ 2013 سے 2015 کی بنائی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ بقاعدہ طور پر سٹنٹڈ گروہ ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کاندھ چھوٹا ہو رہا ہے بچوں کا لڑکوں کا خاص طور پر زیادہ ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ذہنی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں جو لرننگ ایبیلٹیز ہیں وہ انتہائی ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہیں یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے جس طرح سے ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کہت پڑ رہا ہے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہیں بچے مر رہے ہیں وہاں پر جو تھرپارکر کے علاقے ہیں مٹھی کے جو علاقے ہیں بچوں کی مبا اسی وجہ سے ہو رہی ہے مل نیٹرشن چلے غربت ایک اپنی وجہ ہوگی لیکن جہاں غربت نہیں ہے وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ اپنی عمر سے پہلے بلوغت میں جا رہے ہیں ان کے پہلے سے جلدی وہ بڑے ہو رہے ہیں اور جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے سولہ سے سترہ سال یا اٹھارہ سال اس سے پہلے وہ بالک ہو رہے ہیں یہ جو چینجی اور ڈرزیسٹک چینجیز آ رہی ہیں یہ اس کی وجوہات ہم نے آج جاننی ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ دراصل اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں کہانیاں کیا ہیں اور اس کے پیچھے گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں ہم نے ابھی دعوت دی ہے اپنے سٹوڈیو میں ڈاکٹر تارک محمود صاحب صدر پاکستان فیملی فیزیشن اسوسیشن ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا جانیں گے کہ ماں کا دود اور یہ جو ڈبے کا دود ہے واقعی اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے یہ جس پوائنٹ کو ہم نے ریز کیا ہے جو یونیسیف کی ریپورٹ کے مطابق کیا رائے کیا ہے یہ اتنی زیادہ خطرناک ہے یہ اس کو اگنور کر دینے چاہیے یہ مومی طور پر یہ پریکٹس رہتی ہے محمد رہاں رہی میں کیپٹل ٹی وی کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے وزیراعہ پاکستان عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں سٹنڈرٹ بچوں کا جو مسئلہ اٹھایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشن وہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ڈبڑے کا دودھ استعمال کرنا شروع کر دی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کو فیڈر لگا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ جو منفیکچرر ہے اس ہیومن بینگ کا اسے پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے بہتر اور سر شاید ڈاکٹرز ہی شاید اسی کو ریکمنٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اگر ڈاکٹرز یہ کر رہے ہیں تو وہ بھی مرحل اس جرم کے برابر کے شریک ہیں ہمیں چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ قرآن مجید میں کہا کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا لیکن یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دو سال تک دودھ پیدا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کا جو پہلا دودھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ چونکہ بچہ پہلے ماں کے اندر تھا وہاں پہ انوائرمنٹ پروٹیکٹڈ تھی اب وہ باہر کی فضاء میں آیا اب اس نے سانس بھی باہر لینا ہے کھانا پینا بھی باہر سے ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جرسیم جائیں گے اس کے اندر ابھی قوت مدافعت پیدا نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا دودھ ہے اس میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس میں کافی عرصے تک وہ قوت مدافعت وہ ایمیونٹی وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے اس دودھ کے ذریعے بچے میں اور اگر وہ بچہ دودھ لے لیتا ہے تو اس میں جرسیموں کے خلاف بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بہت کم انفیکشن ہوں گے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جو ابڈامنل کولک ہوتے ہیں جو پیٹ کا درد وہ ہمیشہ جو ڈبے والے دودھ کے بچے ہوتے ہیں چونکہ وہ فارن پروٹین ہے وہ ماں کی پروٹین نیچرل پروٹین نہیں ہے اس لیے وہ زیادہ روتے بھی رہیں گے انہیں زیادہ وہ گیس اور وہ بلوٹنگ ویرہ بھی ہوگی اور وہ اس دوسرے اور جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو دماغ کی ڈویلمنٹ ہے وہ ماں کے دوسرے ہمیشہ ہوتی ہے وہ گائے کے یا بینس کے دوسرے وہ ہو ہی نہیں سکتی کہ اس نے کس طرح سے بہتر لیکن سر اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ریکمنٹ شاید نہیں کرتے کہ بھائی نہیں دینا اس کو مثال لیتا ہوں ایسے کہ ہم یورپین میرا گلہ خراب ہو گیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا یوکے میں تو میں نے ان سے کہا کہ جی میرا گلہ خراب ہو گیا انہوں نے کہا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا انہوں نے مجھے انٹی بیٹک نہیں دی مثال کے طور پر جو انٹی بیٹک اسی طرح یہاں یہ ویٹ نہیں کیا جاتا بلکہ ڈاکٹرز ریکمنٹ کرتے تھے کہ آپ فلان دودھ لے لیں فلان ڈبے کا دودھ یہ یوز کرنا شروع کر دیں تاکہ بچہ گروہ کریں یہ بھی فیکٹر ہے کیا میں جا سمجھتا ہوں کہ اس کو سیل نہیں کر سکتے نہ اس کو مطلب اس طرح سے ایڈویٹائز کر سکتے ہیں لیکن سٹل ہمارے ہم سیل بھی نہیں کر سکتے سیل ابھی منع نہیں ہوئی لیکن اگر سیل منع ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بیشمار بچے شاید اس سے بچ جائیں لیکن انفرشنیٹلی یہ ویسٹ سے کام شروع ہوا ویسٹ میں اب بریسٹ فیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے ہاں اس سے الٹا اور آپ اندازہ کریں پنجاب میں سب سے کام ہے پنجاب میں سب سے کام ہے حالانکہ یہ سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ایون ففٹی پرسنٹ سے بھی کام ہے مجھے یاد ہے کہ جب آج سے کوئی تیس سال پہلے پریکٹس شروع کی تو ہمارے پاس نائنٹی پرسنٹ خواتین آتی تھی جو کہ جو اپنے بیبی کو بریسٹ فیڈنگ کرتی تھی اب آپ اندازہ کریں یہ الٹ ہو گیا ہے اب جو ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ رہ گئی ہیں ان میں سے بھی آدے سے زیادہ وہ ہیں جو مکس دے رہی ہیں وہ ڈبا بھی دے رہی ہیں اور اپنا دودھ بھی دے رہی ہیں لوگ خالص ترین جو ہے نا وہ شاید فائیو ٹین پرسنٹ رہ گئے ہوں تو یہ بہت بڑا علمی ہے ہماری قوم کے لیے اور اس میں میڈیا کو ڈاکٹرز کو اور سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایون میں سمجھتا ہوں علماء کو سر ایک اور فیکٹر یہ بتائیں کہ یہ جو ایڈویٹیزمنٹ بہت زیادہ ہے ان کی یہ پروڈکس کی ان پروڈکس کی جو مارکٹ میں ہے یہ دودھ جو کشک دودھ ہے یہ بھی کیا فیکٹ کرتے ہیں حالانکہ یہ تو بین ہے گزشتہ دھائی تین سال سے عالمی مارکٹنگ جو کانفرنس ہے اور عالمی مارکٹنگ جو عدالت ہے عالمی عدالت جو وہ مارکٹنگ کی دیکھیں جی اس میں 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 اس بارے میں ایک بات کہوں گا کہ ڈبلیو ایچو نے ایک سٹڈی کنڈکٹ کی افریقہ میں دیکھیں افریقہ میں سب سے زیادہ غربت ہے سب سے زیادہ شاید انہیں روٹی بھی بعض کاتھ مجسر نہیں ہوتی لیکن انہوں نے دیکھا کہ افریقہ کی جو مائیں ہیں ان کا دودھ بھی پورا تھا اپنے بچے کے لیے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم آرے ہیں ہم آرے ہیں تو اب یہ ہے کہ پھر بھی ہم ہم آرے ہیں اور میرا حال ہے کہ بعض کاتھ ہم آہ اوبیسٹی جو زیادہ آ رہی ہے وہ ہم چیزیں نیچرل ڈائیٹ اور بیلنس ڈائیٹ نہیں لے رہے لیکن ہم ڈائیٹ زیادہ لے رہے ہیں کیللیز زیادہ لے رہے ہیں تو یہ یہ وجہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ماں کوئی ذہن میں آئے کہ ڈبے والا دودھ پیئے گا تو ہمارا بچہ ہمارا آئے آتی ہیں پیشنٹ وہ کہتی ہے بچے کو کوئی دودھ لکھ کے دیں یہ موٹا ہو جائے بچے کو کوئی دودھ لکھ کے دیں یہ صحت مند ہو جائے ان کے ذہن میں ہے کہ ماں کے دودھ سے صحت مند نہیں ہو سکتا حالانکہ جبے کے دودھ سے ہوگا یہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے حالانکہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے ٹوٹلی غلط ہے یہ ماں کے دودھ میں اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈائیریہ جو موشن آنے لوز موشن یہ جو ڈبے کے دودھ پینے والے بچے ہیں ان میں بہت زیادہ ہے اور ماں کے دودھ والے اور میں جا سمجھتا ہوں کہ ماں کا دودھ ایک سٹرلائز دودھ ہے ٹھیک ہے جی جو اس میں کوئی سٹرلائزیشن کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ آپ کو مل رہا ہے اور آپ اس میں جو پانی مکس کر رہے ہو دودھ بنانے کے لیے اس پانی کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ کیسا ہے اور وہ دودھ بھی کوئی پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں مل رہا جیسے ہمارے ہاں کوئی چیز خالص نہیں ملتی تو ہمارے ہاں دودھ بھی خالص نہیں ہے تو میں یہ آپ کے ٹی وی کے توسط سے میں یہ کہوں گا تمام ماں کو کہ خدا کے لیے دوبارہ واپس مدر فیٹیا آجائیں آپ کے بچوں کی گروتھ بھی صحیح ہوگی ان کا قد بھی بڑے گا ان کا دماغ بھی بڑے گا ان کی بماریوں کے خلاف قفت مدافعت بھی بہت زیادہ ہوگی اور آپ کا بچہ ایک ہیلدی بچہ ہوگا آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ وہ ڈبے کے دودھ پینے سے وہ بچہ ہیلدی ہوگا یہ بلکو ٹوٹلی غلط بات ٹوٹلی غلط بات درگ صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو یہ کلیر ہو چکا جو فیکس آ رہے ہیں فورٹی فور پرسنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس